اسلام علیکم یہ ہے آپ نیوز میں ہوں تاریخ نتین اور میں ہوں صدف یاسر سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز کرونا کو کیسے ہے روکنا وزیر اعظم نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کا اجلاس کل طلب کر لیا مسلح افاج کے سربراہان دفاع داخلہ خارجہ امور کے وزراء شریک ہوں گے عمران خان کہتے ہیں وائرس کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی آرمی چیف کی زیر صدارت اور کمانڈریز کانفرنس کرونا بارس پر قابل پانے کے لیے متعلقہ حکام کو تیاریاں تیز کرنے کی ہدا ہے جنرل کمر جعوید باچوہ کہتے ہیں علاقائی امن کا راستہ افغانستان سے گزرتا ہے پاکستان پوری سنجیدگی سے فطے میں اس تحقام کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے کرونا کھیل کے میدان بھی ویران کرنے لگا کل سے کراچی میں پی ایس ایل میچز بغیر شائقین کی ہوں گے وزیرالہ مراد علی شہ کا بارڈرز بند کرنے کا مطالبہ بولے بہت پریشان ہوں وائرس کا صدیباب کیسے کریں ملک بھر میں متاثرین کی تعداد بیس ہو گئی پنجاب میں میڈیکل ایمرجنسی ڈیکلئرڈ بلوچستان کی تعلیمی ادارے اکتیس مارچ تک بند کرونا نے دنیا بھر میں خوف و حراس پھیلا دیا سعودی عرب کو لوگڈرون کرنے کا فیصلہ غیر ملکی عمرہ زائرین کو ملک چھوڑنے کی ہدا ہے اکامہ رکھنے والوں کو بہتر گھنٹے میں سعودیہ واپس آنا ہوگا پی آئی ایک کا فوری طور پر تین پروازیں جلانے کا اعلان ایک اسلام آباس سے جدہ دوسری کرافٹی سے مدینہ اور تیسری کرافٹی سے جدہ کے لیے اڑان بھرے گی و ایچو نے کرونا کو عالمی وبا قرار دے دیا اٹلی میں صورتحال انتہائی خوفناک حلاکتوں کی تعداد ایک ہزار کے قریب پہنچ گئی امریکی صدر ٹرمپ نے یورپ سے پروازوں پر تیس روز کے لیے پابندی لگا دی چین میں نظام زندگی بحال ہونے لگا وائرس کی پھیلاؤں میں واضح کمی ڈینمارک میں تمام تعلیمی ادارے بند کرونا وائرس نے عالمی میشت کا بھلیاں بگاڑ دیا پاکستان سٹاک مارکٹ آٹھ بھی شدید مندی کی لپیت میں رہی چار فیصد گراوٹ کے بعد ٹریڈنگ سیشن پینتالیس منٹ مواطل کرنا پڑا کاروبار کا خطام بھی اچھا نہ ہوا ہنڈرڈ انڈیکس ایک ہزار سالسو سولہ پوائنٹس کمی سے پینتیس ازار نو سو چپن کی سطح پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید مہکا کپتان نے عثمان بزدار کو پھر بہترین کھلاڑی قرار دے دیا کہتے ہیں وزیراعلا پنجاب تبدیل نہیں ہوں گے آٹے اور چینی کے بہران کے ذمہ داروں کو بچانے کا تاثر درست نہیں حتمی رپورٹ کے منتظر ہیں جو بھی ملوث ہوا سخت کارروائی ہوگی میرا کوئی قریبی عزیز ہوا تو بھی کٹہرے میں ہوگا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھرا کے دھمکا کے دو دفعہ بے گناہ جیل میں ڈال کے کوئی روک سکتا ہے یا دھرا سکتا ہے یا دھمکا سکتا ہے یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس سے میرے جو ریزولو ہے میری جو کمیٹمنٹ ہے مریم نواز کا طویل عرصے بعد سیاسی ایکشن اسلام آباد میں سابق بزرعظم شاہد خاکا نباسی اور ایسان اقبال سے ملاقاتیں میڈیا سے گفتگوں میں بولیں ذاتی وجوہات کے باعث خاموش تھی کسی زنجیر میں نہیں جکڑی ہوئی جتنے مرسی تجریبات کروالے پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی یہ دونوں پارٹی تھکی ہوئی پارٹی ہیں ان کے رنگ پسٹن بیٹھ چکے ہیں لوگوں کے دلوں سے یہ اتر چکے ہیں ان کے پلگوں میں کچھرا فسا دونوں پارٹیوں کی کوئی نئی قیادت آ جائے تو میں کہہ نہیں سکتا ان دونوں پارٹیوں سے عمران خان مارنی کھاتا شیخ رشید کی مخالفین پر روایتی انداز میں تنقید کہتے ہیں شہباز شریف کو آنا پڑے گا ورنہ سیاست سے جانا پڑے گا زلپقار بھٹو کو ایک بار پھر سیلیکٹڈ قرار دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کو مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا پروپرٹی کیس نیپ نے جنگ اور جیو گروپ کے مالک میر شکل رحمان کو گرفتار کر لیا جائداد غیر قانونی لیس پر خریدی گئی قومی اعتصاب یورو کا الزام یومن رائرز کمیشن کا گرفتاری پر حسار تشریف عوام کے لیے اچھی خبر عالمی مارکٹ میں پیٹرولی مسنوات کی گرتی قیمتوں کا فائدہ عوام تک پہنچایا جائے گا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اعلان اجلاس میں گندم کی امدادی قیمت تیرہ سو پینسٹ روپے فیمن سے بڑھا کر چودہ سو روپے کرنے کی منظوری جنوبی پنجاب کے عزلہ میں گندم خریداری مہم رواں مہینے کے آخر میں شروع ہوگی رواں سال ایک لاکھ پانچہ سار چار سو تینہ آسمین مقدس سفر پر روانہ ہوگے تین سال ناکام رہنے والے بغیر قرآن دازی کے کام جاب کنا وفاقی وزیر مذہبی امور نورہ قادری کہتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے سعودی حکام سے رابطے میں ہیں اقدامات پر اعتماد میں لیا جائے گا شہید کی جو موت ہے وہ قام کی حیات ہے ونگ کمانڈر نمان اکرم شہید کو مٹی نے آغوش میں لے لیا فوجی احزاز کے ساتھ پی ای ایف کالونی قبرستان لاہور میں تدفین نماز جنازہ مولانا تاریخ جمیل نے پڑھائی حالہ سیاسی اور عسکری حکام شریک ہوئے دہلی میں مسلم کچھ پسادات لوگ زبا کے رکن اسدویرہ ویسی نے زمیدار بیچی بی کو قرار دے دیا عدالتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ بولے نرندر مودین مسلمانوں کی حفاظت میں ناکام رہے نالوں میں پڑی لاشوں پر فخر محسوس کر رہے ہیں کیا آپ میں ذرا سی بھی انسانیت نہیں افغان طالبان نے پانچ ہزار قیدیوں کی رہائی اپنی فتح قرار دے دی آزادی ملنے پر جشن روایتی رقص کرتے رہے ترجمانی دفتری خارج آئیشہ فاروقی کہتی ہیں پاکستان افغان صدر اشرف غنی کی حمایت کرتا ہے امید ہے انٹرا افغان مذاکرات جلد شروع ہوں گے حالیہ بارشوں نے خیبر پختنخواہ میں تباہی مچا دی چھتیں گرنے اور دیگر واقعات میں نو افغان جاں بہت گیارہ مکانات کو نقصان پہنچا پی ڈی ایم اے نے متاثرہ ازلا میں اندادی کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی اس دامباد راولپنڈی لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی گرس پرس سندھ ہائی کورٹ کا ایک اور بڑا حکم پرائیویٹ سکول انتظامیہ کو مختلف پرگرامز کے نام پر فیس حصول کرنے سے روک دیا خلاف ورزی پر کارروائی کی ہدایت مالکان نے تعلیم کو کاروبار بنا لیا کیا کوئی پوچھنے والا نہیں عدالت کے ریمارکس سانے کراچی ریزویا سوسائٹی مقدمے میں گرفتار ایس پی سی اے کے تین افسر دوروزار امارٹ پر پولیس کی ہوا ہے امارت کا بلڈر جاوید بینائی سے محروم سہلتکار ساتھ رکھتا تھا دونوں کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا کل عدالت میں پیش کیا جائے گا اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے زینب الرڈ بل کا نام بدلنے کی سفارش کر دی چیئرمن قبلہ آیاز کہتے ہیں بچوں پر جنسی تشدد کی روک تھام کے لیے خصوصی عدالتیں اور پولیس اسٹیشنز قائم کیے جائے اور حبیب جالب انقلابی شاعر دل میں اترتی آواز لہو گرماتے الفاظ آمریت ہو یا جمہوریت عوام دشمن قائمات پر قلم کی طاقت سے جنگ لڑتے رہے خید و بند کی سعوبتیں برداشت کی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے دنیا چھوڑے ستائیس برس بیٹھ گئے کلام آج بھی مقبول